بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حارت کا ہاتھ ہے کیا خطے میں جنگی خطرات بڑھ چکے ہیں کشمیر کے مسئلے پر بھارت کن حدوں کو پار کر رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے امریکی جنرل سے ملاقات کر کے کیا لاحہ عمل تیار کیا ہے اس حوالے سے آج کی اس اہم ویڈیو میں بات کی جائے گی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد جنرل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے پ جس کا نقصان کئی ممالک کو ہو سکتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہیں نیز ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز دوستو بھارت کئی ماہ سے پاکستان پر کئی طرح کے الزامات لگا رہا ہے ان الزامات کو وہ درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں بھی پھیلانے میں پیش پیش ہے ہر روز کوئی نیا فسانہ کھڑ کے دنیا کو بتلاتا ہے کہ پاکستان فلان طریقے سے بھارت پر حملہ کرنے جا رہا ہے ایسا ہی ڈراما گزشتہ روز رچایا گیا جب بھارتی میڈیا یک زبان ہو کر یہ خبر نشر کرنے لگا کہ پچاس دہشتگرد سمندر کے راستے بھارت میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس خبر کا سب سے اہم جھوٹا پہلو یہ تھا کہ جیش محمد کے جنگجوؤں کو سمندر کی گہرائی میں ٹریننگ دے کر بھارت میں داخل کروایا جائے گا اور بھارت کے جنوبی حصے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے خفیہ ایجنسیز کی ریپورٹس کے طور پر اس خبر کو بڑھ چڑھ کر پورے ہندوستان میں پھیلا دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر سے اسی جھوٹ کے بلبوتے پر دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی اس خبر پر غور کرتے ہوئے کھوجی ٹی وی بھارتی افواج آلہ اداروں اور راہ کے سرگرم افراد سے چند سوالات پوچھتا ہے کہ اگر انہیں خبر ہو چکی ہے کہ دہشتگرد انڈیا کی جانے بڑھ رہے ہیں تو انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی اگر بھارتی فوج خود کو قابل سمجھتی ہے تو وہ گنے چنے پچاس افراد کو آسانی سے شکست دے کر سمندر میں ہی ختم کر دے کیا یہ پچاس دہشتگرد پوری بھارتی فوج پر حاوی ہیں کہ ان کا خوف پورے بھارت کو چین لینے نہیں دے رہا دراصل بھارت نے اس شوشے کو این اس وقت چھوڑا ہے جب پاکستانی وزیر خارجہ جنیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا رہے تھے مودی نے اس چال کے ذریعے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ناظرین اگرامی دوسری جانب جیسے ہی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ف اے ٹی ایف نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تو بھارتی شرپسند حکومت نے اپنے کارندوں کی مدد سے پاکستان مخالف پراپوگنڈا کرنے شروع کر دیا اور ترہ ترہ کے الزامات پاکستان پر لگانے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروا کر معاشی ترقی کو روکا جا سکے آنے والے وقت میں کیا بھارت اس میں کامیاب ہو سکے گا اس کا فیصلہ تو ایف اے ٹی ایف کی ریپورٹس کے بعد ہی ہو سکے گا یہاں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ امریکہ کے زیر اثر ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے لیے ایک سو ستائیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ پاکستانی سفیروں کو دے دیا ہے جس کا جواب اس ماہ کے آخر تک دینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے دوسری جانب افغان طالبان نے بھی اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کل بھی امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے طالبان نے یہ واضح بھی کیا کہ ہم امریکی فوجیوں کو چن چن کر ماریں گے تاکہ ٹرمپ کو احساس ہو کہ طاقت کے زور پر کسی ملک پر قبضہ کرنا کتنا گھٹیا عمل ہے اس اعلان کی ردعمل کے طور پر ٹرمپ نے اپنے مشیرے خاص جان بولٹن کو عہدے سے ہٹا دیا ہے وائٹ ہاؤس سے آنے والی خبروں کے مطابق جان بولٹن صدر ٹرمپ کی اجازت کے بغیر ہی کئی فیصلے لے چکا ہے اور چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اچانک ٹرمپ نے اسے عہدے سے ہٹا دیا جبکہ کئی افراد یہ بھی کہتے پائے گئے کہ دراصل جان بولٹن اسرائیلی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے جو ٹرمپ کو پسند نہیں یہی وجہ ہے کہ اچانک یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اسے عہدے سے برطرف کر دیا جائے اصل حقیقت کیا ہے اس سے پردہ اتنا ابھی باقی ہے معزز خواتینوں حضرات بات کی جائے اگر مسئلہ کشمیر پر تو حالات کے مطابق خطے میں جنگ کے خطرات پڑھ رہے ہیں آئے روز بھارتی حکومت نئے آرڈرز جاری کرتی ہے مقبوضہ وادی میں محرم الحرام کے چلوسوں پر پبندی لگائے گی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت کا اصل مسئلہ مذہب ہے مودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جبر سے آزادی کشمیر اور مسلمانوں کو دبا لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ کشمیری عوام نے خونے دل دے کر اس وادی کو سہراب کیا ہے اور اب پھل پکنے کا وقت قریب ہے پاکستان بھی اپنی توانائی اس مسئلے پر خرچ کر کے وادی کشمیر میں بسنے والے افراد کو ان کے حقوق دلوانے کی جسارت کر رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی صفیر ڈاکٹر ملیحہ لوڈی نے گزشتہ روز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی علاق کے باعث پیدا ہونے والی سنگین صورتحال سے نمتنے کے لیے بیان بازی کی بجائے عملی اقدام کرے اور سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرائے جن کے تحت کشمیری عوام کے مستقبل کے فیصلے کے لیے ان سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا ملیحہ لوڈی نے اقوام متحدہ کے سیکیلٹری جنرل انتونیو گویترس پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا کو کسی بڑے بہران سے بچانے کے لیے اقدامات کرے مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ یقینی طور پر ایک فلیش پوائنٹ ہے ہمیں لفظوں کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پہلے ہی عروض پر ہے اور یہ صورتحال کسی بڑے بہران کو جنم دے سکتی ہے ناظرین مہترم اس بیان کے بعد اقوام متحدہ نے بھارتی سفیروں کو بلا کر کئی سوالات کی ہیں جن کے جوابات محفوظ کر لیے گئے ہیں اور چند روز میں تفصیلی جوابات کے ساتھ اقوام متحدہ اپنا فیصلہ سنائے گی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے حوالے سے امنیسٹری انٹرنیشنل نے سماجی رابطوں کی مختلف ویب سائٹس پر نئی مہم با انوان انسانیت کو اولیت دو کشمیر کا لاکڈاؤن ختم کرو مہم کا آغاز کر دیا ہے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے امنیسٹری انٹرنیشنل کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ایک ماہ سے زائد عرصے کے دوران اسی لاکھ کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں اور پوری وادی میں مواصلاتی نظام مکمل درہم برم ہو چکا ہے مقبوضہ وادی میں جوان بچے اور بوڑے ایک ماہ سے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں بلیک آؤٹ کی انسانیت کو حقیمت چکانا پڑ رہی ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی ادارے نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جابرانہ قوانین کے نفاظ سے مواصلاتی نظام مکمل طور پر باندھ ہو چکا ہے لا محدود پابندیوں کی وجہ سے لوگ اپنے خاندانوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں ایک ماہ سے عوام اپنے پیاروں کی خیریت اور سلامتی سے آگا نہیں پابندیوں کی وجہ سے بیمار اور مسائب میں گھرے کشمیریوں کی مدد کرنے والے ڈاکٹروں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے ورزکس کا کام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے یہ سب در حقیقت کشمیری عوام کو سزا دینے کے مترادف ہے اور مقبوضہ وادی کی صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے معزیز دوستو ام نیسٹو انٹرنیشنل کی ریپورٹس کی مطابق مقبوضہ وادی کے حالات سخت کشیدہ ہیں بھارت میں کام کرنے والی کئی انجیوز اور سوشل آرگنائزیشن نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ مودی کشمیر میں بددرین قتل عام کر رہا ہے اور کسی کو وادی میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہاں تک کہ صحافیوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے کیا یہ عمل واضح نہیں کرتا کہ مودی کے بیانات کے برعکس کشمیر میں حالات انسانیت کے لیے ناسازگار ہیں کشمیر کے مسئلے پر بھارتی نظریہ پاکستانی قوم سے یکسر مختلف ہیں مودی کہتا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے جس پر بحث کرتے ہوئے گزشتہ روز شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بھارت کا یہ دعویٰ غلط ہے کشمیر کے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا جا رہا ہے بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلسٹر اور ہیوی بموں کا استعمال کیا بھارت اپنے مظالم چھپانے کے لیے کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کو دہشتگردی کا رنگ دے رہا ہے بھارتی قابض افواج کے تشدد سے زخمی افراد کو ہنگامی طبی انداد تک میسر نہیں کشمیریوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی سیاسی قیادت چھے ہفتے سے نظر بند اور قید ہے کشمیر میں کس قانون کی بنا پر چھے ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا پاکستان نے بھارت کو کئی بار مذاکرات کا کہا بھارت نے پاکستان کی مذاکرات کی تمام پیشکش مسترد کی بھارت کا اصل چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے بھارت جمہوریت وفاقیت اور سیکولرزم کا جھونگ رچاتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالے قوانین کی آڑ میں کئی کشمیریوں کو بھارت کی جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے چھے ہفتوں سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے قیدخانے میں تبدیل کر دیا ہے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ اور ذرائع مواصلات تک رسائی نہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں اس پر بات ہو رہی ہے غیر جانبدار میڈیا اور مبصرین مقبوضہ کشمیر کی عوام پر بھارتی مظالم کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں بھارت نے سینتیس دن سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں کرفیو لگا کر لاکھوں افراد کو محسور کر رکھا ہے بھارتی فورسز بچوں اور نوجوانوں کو اغوا کر کے بددرین تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے کشمیر میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا کشمیر کے نہتے انسانوں کو بھارتی بربریت سے بچانے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا اس بیان سے پاکستان نے بھرپور انداز سے کشمیر کا مسئلہ عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مصبت پیشرفت سامنے آئے گی آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور کشمیریوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال کرے آمین سم آمین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بانے